بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نسخین و خیر و معصرین و محیم آج پہلے دو تین مسئلے جو سوال کیے گئے ہیں وہ اور پھر کس طریقے سے ہم خمس نکالیں جیسا کہ بار بار یہ کہا گیا تو انشاءاللہ میں اس کا خاطہ آپ کے سامنے بنا کے پیش کرتا ہوں ایک سوال جو کل ایک برادر نے چھوٹی سی پرچی میں کیا تھا وہ یہ کہ کیا ہم سہم سعادات کو اپنی مرضی سے سعادات کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے چونکہ اب وقت بھی نہیں ہے ہمارے پاس کے اجازت کی تفصیل ہو کیجئے اجازت سے سوال آیت اللہ سیستانی سہم امام کو اپنے مرچ تفلید کو دے یا وہاں خرج کرے جس کی اس نے اجازت دی ہے یعنی اس میں ان کیا مطلق ہے چاہے سہم سعادات چاہے سہم امام اگر اس نے اجازت دے رکھے آپ ادارے میں دے سکتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے ادارے میں دے سکتے ہیں سہم امام کو بھی اگر انہوں نے کہا ہے کہ آپ فلاہ کام میں اس کو خرج کر سکتے ہیں مثلا کوئی مدرسہ بن رہا ہے یا ایسا جو بھی قوم کی فلاہ و بہبودی کے لئے کام ہو رہا ہے جہاں پر ان کی اجازت ہے کہ ان کاموں میں دیا جا سکتا ہے خود آپ سہم امام کو بھی اپنی مرضی سے وہاں پر دے سکتے ہیں تو آیت اللہ سیستانی سہم امام کو اپنے مرضی تقلیب کو دے یا وہاں خود آیت اللہ سیستانی کا ہے یا وہاں خرج کرے جس کی اس نے اجازت دی ہے احتیاط واجب ہے کہ وہ مرضی جہاد عامہ کے سلسلے میں زیادہ جاننے یعنی کہاں کہاں پر اس کے بارے میں زیادہ جاننے والا ہو کہ نہیں کہ صرف ہمیں لگ رہا کہ ہاں یہاں صحیح ہے خرج کر دے نہیں اُن مقامات کو پہچانتا ہو اور اگر نہیں پہچانتا تو پھر وہ خود سے خرج سہم امام کو نہیں کر سکتا لیکن سہم اور سہم سعادات کو خود انہیں دے سکتا ہے یعنی اگر آیت اللہ سیستانی کے مقلد ہے تو میں اپنے مرضی سے جو مستحق سعادات ہے ان کو دے سکتا سہم امام کو یا خود مرجہ تک پہنچاؤں گا یہ جہاں پر اس لئے خرج کرنے کی اجازت دی ہے وہاں پر خرج کرنے کی لیکن آیت اللہ خامنائی خمز کو ولی عمر مسلمین یا اس کے وکیر کو دے اور اگر اپنے مرضی تقلید کے فتوے کے مطابق مسئلہ کوئی اگر یہ ان کا کلی طور پر ہے اگر کوئی ان کا مقلد ہے رہبری کا مقلد ہے آیت اللہ خامنائی کا تو وہ اپنی مرضی سے نہ سہم امام اور نہ ہی سہم سعادات ہے وہاں پر سہم امام کے لئے تھا کہ پہلے ان کو پہنچائے اگر وہ نہیں جہاں اس نے اجازت دی ہے وہاں پر خرج کر سکتا ہے لیکن رہبری کے یہاں ہی نہیں ہے آپ کو وہاں یا جس کو اس نے اجازت دیں جو ان کا نمائندہ ہے اس کی اجازت سے سعادات ہے تو خود اس کی اجازت یا تو خود صاحب ہیں یعنی خود آپ ان سے اجازت لیجئے اگر آپ ان کے نہیں تو جو ان کا نمائندہ ہے آپ کو اس کو دینا ہے پھر اس کی اجازت سے اس کو خرج کرنا ہے تو یہ کہ آیت اللہ خامنہ ہے خمز کو ولی امر مسلمین یا اس کے وکیل کو دے یعنی ہم اپنے مرضی سے خرج نہیں کر سکتے اور اگر یہ پھر الگ فتوہ ہو گیا کہ میں ایران میں ہوں وہاں پر ان کی حکومت ہے میں وہاں پر لیکن ان کا مقلد نہیں ہوں میں آقای سستانی کا مقلد ہوں میں آقای خوئی کا مقلد ہوں تو اگر ایسا ہے اور اگر اپنے مرضی تقلید کے فتوے کے مطابق عمل کرے تو بریز ذمہ ہو جائے گا یعنی اگر میں مثلا ایران میں حکومت ہے ولی امر کا حکوم چلے گا تو جب انہوں نے کہا کہ آپ مجھ کو دیں گے تو پہلا یہ ہے کہ ان کو دیا جائے لیکن میں ان کا مقلد نہیں ہوں ولی امر ہے وہاں پر ان کی حکومت یہاں تک دیں لیکن اگر میں ان کا مقلد ہوں تو وہ یہاں پر بھی میرے اوپر لاغ ہوگی تو اگر وہاں پر ہوں لیکن میں ان کی تقلید نہیں کرتا بالفرض میں آقای سستانی کی تقلید کرتا ہوں انہوں نے اجازت دیا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کسی کو بھی دے سکتا ہوں تو ان کے فتوے کے مطابق اگر کوئی انسان کسی دوسرے مرضی کا مقلد ہے تو ایسے صورت میں اگر وہ اس کے فتوے کے مطابق عمل کرتا ہے تو پھر وہ بریوز ذمہ ہو جائے گا اس کے کاندے پر کوئی بھی ذمہ داری یعنی اس نے اپنے واجب کو عدا کر دیا ہے سلوات پر محمد وآلہ تو یہ اس کے بارے میں کہ ہم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ میں کس کا مقلد ہوں آقای سستانی کا اگر آپ آقای سستانی کے مقلد ہیں تو آپ یہ مرضی سے دے سکتے ہیں اگر آپ رہبری کے مقلد ہیں تو آپ اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے ہیں دوسرے خمس کا مصرف آپ کہاں کہاں پر اس کو خرج کر سکتے ہیں خمس کو ثقافتی کاموں علمی مراکز اور یونیورسٹی تعمیر کرانے میں خرج کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا یہ سوال ہے جواب حاکم شرعہ کی اجازت کی مطابق خرج کیا جا سکتا ہے سہم سادہ سوال جس سید کے پاس سال بھر کہ خرج سے زیادہ ہو کیا اسے خمس دیا جا سکتا ہے نہیں سہم سادہت میں سے فقیر ہونا یعنی جس کو آپ جس کو یہ سادہ سہم سادہت آپ دے رہے ہیں اس کا فقیر ہونا شرط ہے فقیر کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پھیلا کر مانگیں یعنی جو اپنے سال بھر کی ضروریات اپنے خراجات کو پورا نہ کر سکتا ہو اپنے کام کے ذریعے سے فقیر یہاں پر وہ ہے یعنی فقیر اس انسان کو کہ جو اپنے اپنی اور اپنے اہل و آیال جس جس کے اوپر ذمہ دالی ہے وہ ان کے اخراجات کو اگر پورا نہیں کر سکتا تو وہ اخراجات پورا کرنے کے لیے سہم سادہت سے اس کو دیا جا سکتا ہے سلاوات بر محمد والے محمد ایک سوال بیچ میں ہوا تھا کہ ضروری وسائل وغیرہ اس طرح کی چیزیں آیا اس میں خمس نکالنا کیا ہے میں سوال پڑھ دیں پھر اس کے بعد یہ تکمینہ آپ کے سامنے میں نے ضرورت کے تحت کچھ اسباب خریدے کچھ چیزیں خریدیں لیکن خریداری کے وقت سے ایک سال سے زیادہ گزر گئے ہیں اور میں نے انہیں بلکل استعمال نہیں کیا میں کمپیوٹر خرید کر لائیا میری ذمہ دا مثلا میری ضرورت تھی لیکن لانے کے بعد میں نے ابھی خرچ اس کو میں نے ابھی اس کو استعمال نہیں کیا تو کچھ ضروری اسباب میں نے خریدے لیکن ایک سال گزر گیا میں نے ابھی تک اس میں کوئی تصرف نہیں کیا کوئی اس کو میں نے استعمال نہیں کیا ایسی صورت میں اگر ایسے وسائل کا پہلے سے فراہم کرنا رائج ہو تو خمس میں سوال سے یہاں پہنچ گیا ہوں اور میں نے انہیں بالکل استعمال نہیں کیا کیا ان اسباب میں خمس واجب ہے آیت اللہ خام نہیں اگر استعمال کیا ہے تو خمس واجب نہیں ہے آیت اللہ سیستانی ان کا خمس نکالے مگر یہ کہ ان کے ہاں ایک تھوڑی سے قید ہے رہبری کے ہاں کہ آپ خمس نکالیں گے لیکن آخر سیستانی کے آئے کہ ان کا خمس نکالے مگر یہ کہ ان وسائل میں سے وہ ان وسائل کا گھر میں ہونا ضروری ہو اور وقت ضرورت ان کو فوراں فراہم کرنا پڑے ایسی صورت میں اگر ایسے وسائل کا پہلے سے فراہم کرنا رائج ہو تو خمس ایک ایسی چیز ہے کہ مجھ کو ضرورت کبھی بھی پڑ سکتی ہے لیکن جب بھی ضرورت پڑے گی میں ایک مشت اس کو نہیں خرید سکتا تو اگر میں اس کو پہلے سے خرید کر رکھ رہا ہوں چاہے اس کو میں نے استعمال نہیں کیا لیکن اگر مجھ کو آج ضرورت پڑ جائے تو میں آج فوراں نہیں خرید سکتا تو ہمارے سماج اور معاشرے مسئل رائج ہے کہ اس چیز کو پہلے سے خرید کر رکھتے ہیں اگر وہ ان چیزوں میں سے ہے اور ضروریات زندگی بھی ہے کہ اگر میں ان کو فوراں جب اس کو ضرورت پڑے میں فوراں خرید لوں ان کو نہیں خرید سکتا چاہے فراہمی کی بنیاد پر تو پھر اس میں خمس رہبری کے آن خمس ہے اگر آپ نے استعمال نہیں کیا تو آپ خمس نکالیں گے آقے سستانی کے آن خمس نکالیں گے لیکن اگر وہ ان مسائل میں سے ہو کہ اگر آپ نہیں خریدیں گے تو آپ ایک دن سے اس کو نہیں خرید سکتے ہیں فراہم نہیں کر سکتے ہیں تو ایسے صورت میں آپ اس کو خرید سکتے ہیں ہی ہے سلوات بر محمد والے محمد ایک سوال کیا گیا تھا جو شادی پیاء کے مطالب شادی اب میں اپنی لڑکی کے لیے کسی کے لیے جو میں رقم جمع کر رہا ہوں یا جہیز کے لیے جو پیسہ اس میں کیا ہے تو شادی کے رقم خمس کیا انسان اس رقم میں کیا اس رقم خمس واجب ہے جسے انسان نے شادی کے لیے جمع کر رکھا ہے آیت اللہ سیستانی خمس واجب ہے اگر آپ نے پیسہ شادی ہی کے لیے جمع کر رکھا تو اس میں خمس واجب ہے لیکن آیت اللہ خام نہیں اگر اس نے مستقبل خریم میں جیسے 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 خمس یعنی مجھ کو مثلا اگلے سال ابھی دو مہینے کے بعد تین مہینے کے بعد مجھ کو خمس نکالنا ہے خمس سال کہ تین مہینے بعد شادی کے اخراجات کے لیے جمع کر رکھا ہے اور خمس نکالنے کے بعد وہ ان اخراجات کا انتظام نہیں کر سکتا ہے تو خمس واجب میں نے کیا موس کو اپنی بیٹی کی موس کو اپنے بیٹی کی شادی کرنا ہے یا موس کو اپنی کسی اور مذہبتی کسی کی بھی موس کو شادی کرنا ہے اور اس کا ذمہ دار میں ہوں میں نے اس کے لیے جمع کر رکھا ہے پیسہ آج میری تاریخ آ گئی کہ خمس نکالو لیکن چھ مہینے کے بعد موس کو اپنی بیٹی کی شادی کرنا ہے اگر میں آج یہ خمس نکالوں گا تو پھر جتنا یہ پیسہ کم ہو جائے گا میں اس کا بندوبست نہیں کر پاؤں گا میں وہ تمام ضروریات اپنی پوری جہیز نہیں خرید پاؤں گا یا جو انتظام دوسرے جو ضروری ہے فضول خرچیاں کلک چیز ہے اس کی وہ نہیں ذمہ دائی نہیں یعنی جو ضروری ہے بچی کو دینا ہے یا مثلا میمان جو آئیں گے ان کے کھانے پر اس طرح ہے وہ میں نہیں کر پاؤں گا تو اگر ایسا پیسہ ہے کہ جس کے بعد میں خود انتظام نہیں کر پاؤں گا تو پھر اس میں خمس واجب نہیں ہے لیکن اگر میں کر سکتا ہوں میری حیثیتیں میں کر سکتا ہوں تو ایسے صورت میں اس کا خمس نکالنا واجب ہے اگر نہیں کر سکتا تو خمس نہیں ہے لیکن اگر کر سکتا ہوں تو پھر اس میں خمس یہ رہبری کیا آخر سیستانی کیا مطلق انہیں کہ آپ کو خمس نکالنا ہے لیکن رہبری کیا اگر ایسے حالات ہو کہ جب آپ نکال لیں گے تو پھر بندوبست نہیں کر پائیں گے پھر خمس نہیں ہے لیکن اگر آپ کر سکتے ہیں تو پھر اس میں خمس ہے جہیز میں خمس ایک آدمی نے اپنی بیٹی کے لیے جہیز خریدہ وہ تو پیسہ تھا میں نے پیسہ جمع کیا میں نے خود جہیز خرید کے رکھ لیا مثلا پہلے چیز بنوا کے رکھ لی پھر اس کے بعد جو اور دوسری چیزیں دی جاتی ہیں وہ خرید خرید کے رکھیں کہ میں ایک مشت نہیں خرید پاؤں گا تو اس کے مطالق ہیں ایک آدمی نے اپنی بیٹی کے لیے جہیز خریدہ اور کئی سال تک اسے رکھا اب وہ اسے جہیز کے عنوان سے بیٹی کو نہیں دینا چاہتا میں نے خریدہ تھا اس عنوان سے لیکن اب نہیں دینا چاہتا میرا انتدار یا کچھ بھی ہو گیا اب اگر وہ اسے اپنے لیے استعمال کرے تو اسے خمس نکالنا ہوگا یا نہیں اگر وہ بیج دیتا مثلا ایک تو وہی رکھا ہوا ہے خود سامان میرے پاس اس کو استعمال میں لے کر آگیا چونکہ جو میں نے وسائل خریدے ہیں وہ بہت سے وہ ہوتے ہیں جن کو میں گھر میں استعمال کر سکتا ہوں جو ضروری وسائل ہے اگر گھر بھی استعمال کر لیا جائے پھر ان کا خمس نہیں ہے ایک تو خود وسائل ہے نہیں وسائل کو میں نے بیج دیا جو خریدہ تھا اس کا پیسہ آیا اگر وسائل ہو اس میں خمس ہے یا نہیں ہے اور اگر بیج دیا ہے جو پیسہ مس کو ملے اس میں خمس ہے یعنی دو الگ الگ چیزیں ایک میں نے جگھ خریدہ تھا کہ میں دوں گا جہیز میں لیکن میں نے نہیں دیا میں نے رکھا خود گھر میں استعمال کرنے لگا تو یہ جو گھر میں چیز ہے جو میں نے جہیز کے لئے خریدی تھی آیا اس میں خمس دوں گا یا نہیں دوں گا ایک یہ سوال دوسری ہے کہ جب میں نے نہیں دیا تو میں نے اس کو بیچ دیا بیچنے کے بعد مجھ کو اس کا پیسہ ملا تو اس پیسے میں خمس ہے یا نہیں ہے صلوات بر محمد والے محمد ہے اگر جہیز بیٹی کو بخش دیا ہے تو اسے واپس لینا جائز نہیں چاہے اس کے ضرورت ہو اگر آپ نے بیٹی کو دے دیا تو پھر وہ لینا جائز نہیں اور اگر نہیں بخش رہا ہے تو اس کا خمس نکالے گا کلی طور پر یہ جواب ہے کہ اگر آپ نے بیٹی کے لئے خریدا تھا پھر اس کو نہیں دیا چاہے آپ بیچے چاہے مسائل رکھیں آپ اس میں خمس دیں گے اور اگر آپ نے بیٹی کو دے دیا ہے تو پھر اس میں خمس نہیں ہے صلوات بر محمد والے محمد یہ بھی اسی طرح سے ایک سوال اور وہ رقم جو زندگی کی ضروری اسباب کے خریداری کے لئے جمع کرتے ہیں کیا اس میں خمس میری ضرورت ہے مثلا میں ایک طالب علم طالب علم کو ضرورت ہے مثلا اس زمانے میں کمپیوٹر کی بلفرد یا لیپ ٹوپ کی کہ بغیر اس کے میری پڑھائی نہیں ہوگی یا اور مثلا میں پڑھ رہا ہوں اس کو کتابوں کی ضرورت ہے ابھی نہیں اگلے سال لیکن میں اگلے سال اس کو ویسے جمع نہیں کر پاؤں گا میں ابھی خرید کر رکھ رہا ہوں چاہے وہ پیسہ جمع کریں آپ چاہے وہ چیز خریدیں تو وہ رقم جو زندگی کے ضروری اسباب اسباب کی خریداری کے لئے جمع کرتے ہیں کیا اس میں خمس ہے آیت اللہ سستانی اگر خمسی سال گزر جائے تو خمس واجب ہے اور اگر میں نے جمع کیا خمسی سال گزر گیا آ گیا میرا تو واجب ہے اور اگر نہیں آیا میں نے اس میں خرش کر دیا تو پھر واجب نہیں آیت اللہ خامنے اگر مستقبل قریب میں آ گئے خامنے ہی کا اگر مستقبل قریب میں جیسے خمسی سال کے تین مہینے بعد چار مہینے بعد پانچ میں قریب ہی میں اس میں آپ کو ضروری اسباب اور وسائل کی فراہمی کے لئے جمع کیا ہے اور خمس دینے کے بعد وہ ان اسباب کو فراہم نہیں کر سکے گا تو خمس واجب نہیں ہے سلوات بر محمد مہنگا ہی ہوتی ہے آج ہی رہے ہیں جنہ سونا اس درستے لیتا ہوں کہ کل دس سال کے بعد بیس سال کے بعد زیادہ مہنگا ہوں گا وہ مہنگا ہوں گا وہ مہنگا ہوں گا نہیں وہی اگر صرف آپ ایسے رہ رہے ہیں یعنی وہ آپ کی ضرورت ایک ہے بیٹی کے لئے مجھ کو خرید رہے ہیں میری ضرورت ہے کہ میں چار سال کے بعد دوں گا پانچ سال کے اس لئے کہ مہنگا ہوں جائے کہ میں نہیں خرید پا ہوں گا میں تب کی خرید سکتا ہوں یہ سمجھ کی تل زیادہ مہنگا نہیں تب آپ کو دینا ہوگا چونکہ آپ کے اندر استعداد ہے نہیں جب نہیں اس کو معلوم ہے کہ میں ایک خموشت مثلا آج اگر میں اپنی بیٹی کے لئے جہز بنوانے لگوں ایک لاکھ جیڑ لاکھ کا بنے گا میں ایک دم سے اس کو آمادہ نہیں کر سکتا میں دیرے دیرے چاہے بینک میں جمع کرنا ہوں اس کی عنوان سے کہ میں بیٹی کے جہز کیلئے کرنا ہوں نہ اس میں ہے یا میں نے دیا دس ہزار میرے پر جمع ہوگا میں نے اس کی ایک چیز بنوانی دس ہزار پندرہ اس کو بنوانے لگا چاہے آپ پیسے کی شکل میں چاہے جو ایسی ضرورت ہے کہ جو کل مجھ کو ضرورت ہے اور میں ایک مشک اس کا انتظام نہیں کر سکتا رہبری کے یہاں ہے کہ اس میں خمز نہیں ہے سلامات پر محمد وآلہ سال 각 یہ کہتے ہیں اگر ہم آیتولہ احساسسانی کی تقبی کھرہی اس وقت ہم آیتولہ خاملہ کی تقبیت کریں جس میں آب آجتولہ احساسسانی مجھے ہم باہر سکتے ہیں کیا ہم اس مسئلے میں اس کی تقلی نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ رہبری کا دیکھتے ہیں کہ آیا رہبری نے اس کی اجازت دی ہے کہ نہیں دیا کہ آپ ایک مسئلے میں کسی دوسرے کی جب ان کا خود مسئلہ ہو نہیں سوال یہ کہ خود ان کا فتوہ ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ خود میں جس کے تبلیغ کرتا ہوں اس کا فتوہ نہیں ہے تب مجھ کو اجازت ہے کہ میں دوسرے کی طرف تشک کر سکتا ہوں لیکن خود میرے مشتہد کا فتوہ ہے فتوہ ہونے کے بعد کیا میرے مشتہد نے مجھ کو اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے کہ میں دوسرے کی طرف تب بھی رجوع کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا اس کے بارے میں اگر میں انشاءاللہ بات میں آپ کو دیکھیں یعنی یہ ہے ایک تو یہ کہ بلکل فتوہ نہیں ہے اگر ان کا فتوہ نہ ہوتا کوئی مسئلہ نہ ہوتا تب میں رجوع کر سکتا تھا لیکن خود ان کا ہے فتوہ ہوتے ہوئے جس کی میں تقلید کر رہا ہوں اس کا مسئلہ اس کا فتوہ ہوتے ہوئے کیا میرے اس مشتہد نے مجھ کو اجازت دی کہ اگر میرا کوئی فتوہ ہے تب بھی تم کسی دوسرے کی تقلید کر سکتے ہو آپ یہ دیکھیں کہ رہبری کیا اس چیز کی اجازت ہے یا نہیں ہے صلوات بالمحمد 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 خوم سے نکالنے کا طریقہ کہ ہم کیسے خوم سے نکالیں جس کو تھوڑا غور سے دیکھے گا انشاء اللہ آسانی نکالنےいて واقعہ سکتے ہیں امرار تخمینی سالانا آمدنی تخمینی سالانا خارج بچت گزشتہ سال کی بچت گزشتہ سال کی بچت آخری بچت ملحہ کرنے کے بعد کھوٹ ہم آخروں کھوٹ کھوٹ ہم آخروں باتت کے خاتھ ہونے والی خلک ہونے والی رکھن سالکی آخری باتت اب آپ اس کو دیکھیں گے تھوڑا انشاءاللہ آسان ہونے یہ ہوتا ہے جب میں پہلے شروع کر رہا ہوں بسم اللہ پہلا سال ہے میرا میں بالغ ہوا بالغ ہونے کے بعد چند سال کے بعد میں نے کمانا شروع کیا مجھ کو انکم ہوئی اب وہ جس دن سے میری وہ انکم میرا وہ کام شروع ہوگا اگر میں آقے سستانی کا مقلد ہوں تو جس دن سے کام کرنا شروع کروں گا اس دن سے میرا خمسی سال شروع ہوگا اور اگر میں رہبری کا امام کمینی کا انکم مقلد ہوں تو پھر جس دن مجھ کو پہلی تنخواہ پہلا پیسہ ملے گا پہلی مزدوری ملے گی اس دن سے میرا خمس کا سال شروع ہوگا تو میں اپنے مقلد کے یعنی جس کی میں تقریب کرنا ہوں اس مشتہد کی اعتبار سے دیکھوں گا کہ میں کس کا مقلد ہوں اگر رہبری کا مقلد ہوں تو میں اس پہلی مزدوری کو جو مجھ کو پہلی تنخواہ ملی ہے پہلی مزدوری ملی ہے اس دن سے شمار کروں گا پہلی جنوری کو ملی تو اگلے سال کی پہلی جنوری دو ہزار بیس کو مجھ کو پہلی مزدوری ملی میں نے کام کرنا شروع کیا تو دو ہزار اکیس کی پہلی جنوری کو میرا خمس کا سال آئے گا کہ میں پہلی جنوری کو خمس نکالوں گا لیکن عاقی سستانی کیا کیا ہے کہ جنوری سے یعنی میں نے کام جنوری سے شروع کیا لیکن مجھ کو تنخواہ فیبروری میں ملی تو رہبری کے یہاں امام خمینی کے یہاں فروری سے میرا سال شروع ہوگا لیکن عاقی سستانی کیا جنوری سے شروع ہو جائے گا تو اس جو میرا پہلا سال ہوگا میں پہلے سال کی جو سب سے مجھ کو کتنی انکم ہوئی ہے مثلاً ہم نے لکھا یہ پہلا سال میرا پہلا سال ہے جب میں پہلی مرتبہ خون سے نکالوں گا تو مجھ کو جو بالفرض انکم ہوئی ہے وہ یہ پانچ ہزار پہلے سال جب میں نے کام شروع کیا اور یہ سال ختم ہوتے ہوتے مثلاً پانچ ہزار مجھ کو دس ہزار بیس ہزار پر جتنا آپ لگا سکتے ہیں وہ مجھ کو ملا اور پھر جو اس سال میرا خرچ ہوا ہو مثلاً چار ہزار پانچ سو ساڑھے چار ہزار میرا خرچ ہوا ہے تو جو بچہ اب پانچ ہزار میں نے کمایا تھا میری انکم تھی میری آمدنی تھی اس میں سے پورے سال میں میں نے چار ہزار ساڑھے چار ہزار خرچ کر دیا تو میری بچت کتنی ہوئی پانچ سو روپیا میری بچت ہے پانچ سو روپیا تو اس کے بعد چونکہ اس سے پہلے یہ جو یہ ہے گزشتہ سال کی بچت چونکہ ابھی میرا گزشتہ سال تھا نہیں یہ میرا پہلا سال ہے تو اس میں کچھ نہیں ہے میرے لئے آخری بچت میں چونکہ اس سے پہلے کوئی آخری بچت نہیں تھی تو اس میں بھی میرے لئے کچھ نہیں ہے میرے پاس میں نے پانچ ہزار اس سال میں کمایا تھا میری پوری آمدنی ہوئی تھی پانچ ہزار میں سے ساڑھے چار ہزار میرا خرچ ہو گیا ہے میرے پاس بچا ہے پانچ سو روپیا تو جو پانچ سو روپیا کا پانچ ہزار کتنا ہو جائے گا سو روپیا تو سو روپیا میرے اوپر نکالنا واجب بھی اب جب میں نے سو روپیا نکال دیا خمس کے بعد اب میرے پاس کتنے بچے چار سو روپیا یہ چار سو روپے میرے پاس بچے ہیں پھر اس چار سو روپے میں سے میرے پاس کیا ہوگیا مثلا دو سو روپے میں نے خرچ کر دیئے اس چار سو میں سے بھی جو میرے پاس بچے تھے جو میں نے خمس نکالا تھا دو سو روپے خرچ ہو گئے ابھی دو سو روپے بچے ہیں تو سال کے آخر میں جو میرے پاس بچے وہ پھر دو سو روپے بچے تو یہ اس طرح سے جب یہ ہوا اب میرا دوسرا سال آیا جب میرا دوسرا سال آیا تو میں نے دیکھا کہ تخمیلہ سالانہ عامدنی مسئلہ دوسرا سال اب آپ اس کو اپنے حساب سے لگائیے گا مسئلہ بھی یہاں کچھ نہیں ہے یہاں کچھ نہیں ہے نہ تخمیل ہی نہیں ہے پھر جو مجھ کو فائدہ ہوا ہے مثلا جو میرا بچا وہ چار سو روپے بل فرض آپ چار سو روپے مانے گودشتہ سال کی جو بچتی وہ کتنی تھی میری دوسر روپے تھی ٹھیک میں نے اس کو یہاں پر لکھا آخری بچت دوسر روپے چار سو روپے جو مجھ کو بچت ہوئی ہے اس سال اس میں دوسر روپے پچھلے سال کے تھے دوسر روپے گویا کہ مجھ کو ملیں میرے پاس آخری سال میں چار سو روپے بچانے چار سو روپے میں سے جو میرے گودشتہ سال کے دوسر روپے تھے میں اس کو نکال دوں جو کہ اس سے خمس نکال چکا ہوں میں پہلے جب آپ وہ دوسر روپے کم کر دیں گے تو پھر آپ کے پاس کتنا بچے گا مینہ کرنے کے بعد یعنی نکالنے کے بعد اس کو اپنا الگ کرنے کے بعد آپ کے پاس بچا دو سو روپیہ اب جو دو سو روپیہ بچا ہے اب آپ اس میں سے خمس نکالیں گے یعنی دو اس کو چیز کا جب پہلے سال وہ کریں گے تب آپ اس کو دیکھیں گا میرے اتنی آمدنی ہو گئے یہ ہو گیا پھر میں نے اتنا خرش کر دیا پھر اس کے بعد جب دوسرے سال آئیں گے اس میں آپ یہ دیکھیں گے میرے ہر سال کی بچت کتنی ہے جو آخری بچت تھی اس میں میرا کتنا بچا تھا جس میں سے میں خمس نکال چکا ہوں تو جتنا وہ بچا تھا جس سے میں خمس نکال چکا ہوں اس کو اس بچت سے الگ کر لوں گا جو کہ اس کا میں خمس نکال چکا ہوں جو بچا ہے پھر اس میں سے خمس نکال ہوگا تو میرے دو سو روپیہ بچے تھے مجھ کو اس کا پانچوہ حصہ نکالنا ہے پانچوہ حصہ ہوگا چالیس روپیہ اب دو سو میں سے چالیس نکالنے کے بعد میرے پاس کتنا بچا ایک سو ساٹھ روپیہ پھر میں نے مثلا اس میں سے سو روپے خرچ کر ڈالے بل فر یا جو بھی خرچ کریں اب آپ اس میں سے بجت سے خرچ ہونے والی رکھ مثلا میں نے سو روپیہ خرچ کر دیا جب سو روپیہ خرچ گیا تو میرے پاس کتنا بچا ساٹھ روپیہ اب آپ ہر سال پھر دوسرا سال تیسرا سال یہی کریں گے آپ یعنی اور بھی اس کے بعد پھر بھی وہ کر سکتے ہیں انمختصر یہی ہے کہ آپ جس وقت پہلے سال جب میں خمس نکالوں گا تو میں پورا وہ کروں گا پھر اس کے بعد جتنا میں نکال چکا ہوں جو میرا بچا ہے کہ آخر سال میں خمس نکالنے کے بعد خرچ کرنے کے بعد جو یہ سال شروع ہوا تھا اس میں میں خمس والے میں سے دو سو روپیہ میرا خرچ ہو گیا تھا تین سو روپیہ خرچ ہو گیا تھا یہ کلن خرچ ہو گیا تھا کچھ بچا یا نہیں بچا اگر میرا اس پچھلے سال والے جس کا میں خمس نکال چکا تھا اگر بچا ہوگا تو میں وہ مائنس کر دوں گا اس سال کی بچت سے اور اگر نہیں بچا ہوگا پوری کی پوری بچت اسی سال کی ہے تو پھر اسی طرح سے خمس نکال ہوگا اگر مثلا یہاں پر دو سو روپیہ نہیں بچا تھا میری بچت کل چار سو روپیہ وہ میں پورا خرش کر چکا تھا جو خمس والا تھا اس کے بعد میری انکم ہونا شروع ہوئی وہ پہلے مہینے مصرم اس کو پہلے مہینے کوئی کام نہیں ملا کوئی مزدوری نہیں ملی جتنا بھی تھا میرا ساتھ سے شروع ہو گیا تھا موس کو دوسرے سال مزدوری نہیں ملی ہے کہ میں کرتا وہ جتنا میرا پیسہ تھا وہ اسی میں خرش ہو گیا پورا پورا پھر دوسرے مہینے سے دس دن کے بعد پندرہ دن کے بعد ایک مہینے کے بعد اس کو دوسرا کام ملنا شروع ہوا تب سے جب میں نے دیکھا کہ یہ جب سے وہ پہلا خرش ہو گیا چار سو روپیہ کی انکم ہوئی ہے تو پھر آپ چار سو روپیہ کا خمس نکالیں گے اب اس میں چو کہ پہلے والا کچھ بچائی نہیں تھا تو اس میں سے مائنس کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے تو المختصر اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جو آپ نے پچھلے سال خمس نکالا تھا کسی بھی چیز کے اوپر یا کسی بھی چیز سے اگر وہ چیز بچی ہوئی ہے تو اس میں خمس آپ نہیں نکالیں گے مثلا میرے گھر میں چاول تھا میں نے اس کا خمس نکال دیا تھا اب وہ ابھی پورا خاتم نہیں وہ بچا ہوا میرے پاس تو میں اس میں سے نہیں میں نے اتنے میرے بینک میں مثلا پچاس ہزار روپیہ تھا میں نے اس سے نکالا خمس نکال دیا ابھی اس میں صرف یا تو سود والا جو وہ مجھ کو فائدہ ہوا ہے جو خود گورنمنٹ نے جو خود بینک نے مجھ کو دیا ہے صرف اس میں سے جو پہلے نکال چکا ہوں پچاس ہزار کا یہ ایک لاکھ کا جو میں خمس نکال چکا ہوں اور نکالنے کے بعد جو بچا تھا اب جو اس کا فائدہ ہوگا اس سے خمس نکالوں گا جس سے نکال چکا ہوں اس سے خمس یا میں نے اور اس میں ڈالا جو اور اس میں ڈالا اس کا خمس نکالوں گا جس کا میں پہلے نکال چکا ہوں اس کا نہیں نکالوں گا اور اگر اس بچے میں سے بھی میں نے کچھ خرچ کیا ہے تو پھر اس کو منحا کروں گا میں نے پچاس ہزار کا خمس نکالا تھا نکالنے کے بعد جو خمس کی رقم بچی تھی میں نے پھر بینک سے نکالا اپنی ضروریات کے لئے خرج کیا اب جو مجھ کو فائدہ ہوئے اس سال میں تو جتنا میں نے اپنے وہ خرج کیا تھا اس رقم سے وہ میں اپنی لوں گا پھر جو بچی ہوئی رقم ہوگی اس سے خمس نکالوں گا سلامت برمحمد بار یہ چار سو ہے نا اس کو میں نے پہلے سے خمس نکالا تو پھر مجھے اس پر اور خمس کیا تھا یہ بچت ہے آپ یہ اس سال کی بچت ہے یہ خمس کے بعد کی بچت چار سو ہے چار سو ہے یہ خمس کے لارچ ڈیٹ پہ ہمارے بچت ہے اس کے بل جو دو سو کا خرش ہے یہ سنگل ہے نہیں میں نے مسران میری پہلے جنوری کو سنیں سنیں میں نے پہلی جنوری کو اپنا خمس نکالا سنیں میں نے پہلی جنوری کو اپنا خمس نکالا پہلی جنوری کو میں نے نکال دیا اب میرا سال دو بارہ پھر کیا پہلی جنوری سے شروع ہو جائے گا آگلے سال دو ہزار بیس میں میں اس کو یہاں سے مٹا دیتا ہوں اپا دیٹ ویس دیکھیں فرس جنوری مسلن میں نے جنوری 2017 کو پہلا خمس نکالا جس میں میرے پاس بچا پہلی جنوری 2017 سے میرا سال شروع ہو جائے گا جنوری 2018 تک میں نے نکالا اس پہلی جنوری کو میرے پاس 400 روپیا بچا تھا میرا سال اسی پہلی جنوری سے شروع ہو گیا جب یہ شروع ہو گیا تو پہلی جنوری کو مزا کوئی کام نہیں ملا میرے گھر سے خرچ ہوا وہ گھر سے کیا جس میں نے خمس نکالا تھا اس سے میرے 20 روپیا 40 روپیا خرچ ہو گئے ہیں پہلی دن وہ اس میں سے خرچ ہوئے دوسرے دن مجھ کو کوئی کام نہیں ملا پھر وہ اس میں سے خرچ ہوا ہو گئے 200 خرچ جب وہ 200 خرچ اس میں سے وہ ہو گئے تو جب یہ دو سو خرچ ہوئے تھے ابھی میرے پاس اس میں کے دو سو روپے مچے لیکن موسکو کام مل گیا مزدوری ملی جب وہ مزدوری موسکو سو روپے کے مل گئی تو پھر میں نے اس میں سے خرچ کیا مثلا آج سو روپے موسکو ملے لیکن چالیس روپے میرے خرچ ہوئے اب اس میں کے سا روپے میرے پاس وہ خمس کے اب اس سے ختم ہو گیا اب میں خرچ اس سے نہیں کر رہا ہوں جو یہ مجھ کو اب مزدوری مل رہی ہے اس سے خرچ کر رہا ہوں تو پھر میں اسی طرح سے چلتا رہا چلتا رہا روز آدم اس کو یہاں تو مزدوری مل رہی تھی یہ یہ ہوا بیچ میں پھر قط ہو گیا موس کو نہیں ملنا جو میرا پرافٹ ہو رہا تھا یہاں پر وہ بھی جب کام ملنا شروع نہیں ہوا وہ بھی ختم ہو گیا پھر میں نے اس میں سے خرچ کرنا شروع کر دیا تو اگر یا تو موس کو مستقل ایسے وسائل ملتے رہیں گے کہ جو میری بچت ہے جو میری مزدوری ہے جو میرے کام ہے تو اس میں سے خرچ کروں گا یا نہیں ہوگا اگر وہ بھی جتنی میں نے رقم خمس کی نکالی تھی یا تو وہ کلن ختم ہو جائے گی جب موس کو وسائل نہ ملیں گے یا اگر ملے لیکن برابر ہو گیا موس کو کام ملتا روزانہ پچاس روپے کا مل رہا تھا میرے روزانہ کا خرچ پچاس روپیہ ہے آخر میں سال کے آتیاتیں کچھ نہیں بچا اس سال کا صرف یہی دو سو روپیہ بچا جو میرے خمس کا تھا تو اس میں خمس نہیں ہوگا یہ جو خارچ ہے کہ مثلا بہرا وہ یہ یعنی بچا کے بعد رقم ہونے یہ اس طرح سے ہیں موسیقی نہیں نہیں وہ نہیں وہ پہلے سال کا یعنی جب آپ جس سال لکار رہے ہیں وہ چونکہ آپ کا خرچ ہو گیا وہ نہیں کہ اگر آپ دس سال تک آپ کو کام نہیں ملا تو جسنا آپ نے دس سال تک خرچ کیا اس کا بھی ہوگا گیا یہ ایک سال جو میں نے ابھی نکالا تھا وہ اگر کم ہوا ہے تو آپ اس سے لیں گے پہلی ساتھ ہوں موسیقی 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 نوری